جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کریں تو زبان سے کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور دوسرا بھی جواب میں کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب سلام کرنے والا کہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیس لیکیاں مل لیں جواب والا کہے گا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کو بھی تیس لیکیاں مل لیں حدیث پاک میں ہے ایک صحابی ہے اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر وہ بیٹھ گئے آب الفرمہ عشرون دس نے کیا مل گئی پھر دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یا رسول اللہ آب الفرمہ عشرون بیس نے کیا مل گئی تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو یا رسول اللہ فرمہ سلاسون تیس نے کیا تمہیں مل گئی اور ایک حدیث میں بڑا دلچسپ قصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے وَإِذَا وَحَيِّتُمْ بِتَحَيِّتَ الْفَعَيُّ بِاسْتَنَ مِنْهَا اُوْرُدُّوَا اس کے ساتھ امام تبری نے لکھا ہے ایک صحابیت نے کہا یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ نام نے فرمایا وَعَلِكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ پھر دوسرا آیا خزن نے کہا السلام علیکہ وَرَحْمَتُ اللَّهُ یا رسول اللہ فرمائے وَعَلِكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُو پھر تیسرا آیا خزن نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُو فرمائے وَعَلَيْكَ خزن نے کہا یا رسول اللہ پہلے چھوٹا سلام کرتے آپ بڑا جواب دیتے تھے میں بڑا سلام کیا مجھے چھوٹا جواب دیا یہ میں اس حدیث کے پورا مفہوم بیان کر رہا ہوں مجھے آپ نے چھوٹا سا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزاہ میں فرمایا فرمایا وہ چھوٹا سلام کرتے تھے بڑے جواب کی گنجائش رکھتے تھے تو انہیں اتنا لمبہ سلام کیا جواب کی گنجائش نہیں ہے اس لئے میں نے وَعَلَيْكَ کہہ دیا وَعَلَيْكَ مطلب یہی ہے کہ تمہارے اوپر سلام بھی ہو رحمت بھی برکت بھی ہو سب چیزیں تیرے اوپر ہوں لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کبھی محبت میں ایسی باتیں فرماتے رہتے تھے اور اگر آپ یہ مزاہ نہ فرماتے امت آپ سے استفادہ نہ کر سکتے کیوں حدیث پاک میں ہے نُصِرْتُ بِرْرُوب ایک حدیث میں مسیرت اشہرین دو مہینے کی مصافت پر بندہ ہو اللہ کے نبی کا روب اس کو پر پڑ جاتا تھا تو قریب والا کیسے آپ سے بات پوئی سکتا اس لئے رسول اللہ علیہ وسلم کبھی مزاہ ایسے فرماتے تھے کہ جیسے بندہ قریب ہوتا اور آپ سے استفادہ کر لیتا تھا یہ آپ کا مسنون طریقہ ہے خیر ایک تو زبان سکھیں نمبر دو ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملیں اور ایک ہاتھ سے مسافہ نہ کریں دو ہاتھ سے کریں دیکھو یہ یاد رکھیں مسافہ ایک ہاتھ سے نہیں کرنا بلکہ دو ہاتھ سے کریں اس پہ ہمارے پاس دلائل ہے یہ دو ہاتھ سے مسافہ کیوں کرتے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہنہ کے باب قائم کی ہے باب المعانقہ اس کا معنی ہے گردن کے ساتھ گردن ملانا یہ بھی سمجھ لیں ہم گردن کے ساتھ گردن نہیں ملاتے یا تو سینے کے ساتھ سینہ ملاتے ہیں کیا ملاتے ہیں سینے کے ساتھ دیکھو آپ ہم ایسے ملتے ہیں سینے کے ساتھ سینہ اسے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مسادرہ سینے کے ساتھ سینہ ملائیں تو کیا لفظ ہے اور گردن سے گردن ملائیں ہم کیا مکرتے ہیں اور بعض لوگ سینے سے سینہ نہیں ملاتے پیڑ سے پیڑ ملاتے خصوصا جن کا پیڑ مجھ جیسا ہو تو یہ معانقہ نہیں ہے یہ ہے مباطنہ پیڑ سے پیڑ ملانا کیا ملانا پیڑ سے پیڑ اور اللہ رحم فرمائے ہمارے بلوچستان اور پختون خا کے پٹھانوں اور کر سینیوں پارے یہ کچھ بھی نہیں کرتے نہ مسادرہ نہ مباطنہ نہ معانقہ کچھ بھی نہیں کرتے یہ ایسے کرتے نہ ہو یہ ایسے کرتے بس اللہ لگا ہے کچھ بھی نہیں میں اپنے طلبہ سے گزارش کرتا ہوں جن نے تخصص یہاں کیا ہے اللہ کے لئے اپنے راکھوں میں جاؤ اور اس سنت کو زندہ کرو کریں گے نہیں انشاءاللہ تھوڑ سے اپنے رواج بدلو تو مسرون طریقہ ہے معانقہ معانقہ کا معنی ہوتا ہے یہ دیکھو میں آپ کو کر کے گردن سے گردن ملانا یہ ہے سمجھا گی گردن سے گردن یہ ہے معانقہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے باب قائم کیا باب المعانقہ اس پر حدیثیں لائے پھر امام بخاری نے باب قائم کیا باب المصافحہ بچ صرف گردن سے گردن نہیں ملانا ہاتھ بھی ملانا ہے پھر اس پر حدیثیں لائیں پھر امام بخاری نے تیسرا باب قائم کیا باب الاخذ بالیدین کیسے مسئلہ کھولا ہے مسافحہ بھی کرنا ہے ایک آت سے ہاتھ نہیں ملانا بالیدین دونوں ہاتھوں جو دو ہاتھ ملانے کیس طرح کرنے دونوں ہاتھ بالیدین تو امام بخاری نے پہلے باب کیا باب المعانقہ پھر باب المصافحہ پھر باب الاخذ بالیدین دونوں ہاتھوں سے مسافحہ کھولا اس پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے تابعین تبہ تابعین ایک اثر لائیں امام بخاری فرماتے ہیں صافحہ حمد بن زیدن ابن المبارک بیادیہ حمد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے مسافحہ کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے کس طرح اپنے دونوں یہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ترجمہ کس کا کیا ہے ایک لفظ ہوتا ہے ید اسے کہتے ہیں ہاتھ ایک ہوتا ہے یدین اسے کہتے ہیں دو ہاتھ تو امام بخاری لفظ لائیں یدین ایک ہوتی ہے ہی زمیر اس کا معنی ہوتا ہے ایک ہما کا معنی ہوتا ہے دو ہم کا معنی ہوتا ہے تین ہو ہما ہم ہی ہما ہم ایک دو اور تین تو امام بخاری زمیر لائیں واحد کی ہاتھ لائیں ہیں دو یدین صافحہ حمد بن زیدن ابن المبارک بی یدین ہی بندہ ایک تھا ہاتھ دو تھے بندہ ایک تھا ہاتھ اس سے مسئلہ حل ہو گیا نا کیوں حیر مقلد کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مصافحہ کیا ایک ہاتھ ان کا ایک میرا تو دو ہو گئے نا امام بخاری فرماتا ہے نہیں بی یدین ہی بندہ ایک ہو ہاتھ دو ہو اسے باب الاخذ بالیدین کہتے ہیں بات سمجھا گی بندہ ایک اور ہاتھ دو ہو اسے ہی لخذ بالیدین کہتے ہیں پھر اس کے بعد امام بخاری حدیث بھی لیں عبداللہ بن محسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر ایک دلچسپ لطیفہ سنی امام بخاری فرماتے ہیں عبداللہ بن محسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے تحیات سکھایا اور میرا ہاتھ حضور پاک کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا تو یہ کہتے ہیں دیکھیں عبداللہ بن محسود کا تو ایک آتا نا عبداللہ بن محسود کا تو ہم کہتے ہیں آج تک تم کہتے تھے ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا عمر کا تو نہیں پڑھا کلمہ حضور کا پڑھا صحابہ کا تو نہیں پڑھا اب بتاو تم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے یہ عبداللہ بن محسود کا تو اگر حضور کا پڑھا وہ تو کہتے ہیں ان کے دو ہاتھ تھے اب نبی کی سنت پہ آجاؤ نا بات سمجھا گی آپ انہیں سمجھاؤ اس پر میں ایک لطیفہ سنا رہا تھا حضر فرماتے تھے اور لکھا بھی ہے غیر مقلد آیا اس نے آکر مسافی کے لئے اپنے ایسے ہاتھ حاک بڑھایا در نے ایسے انگوٹھا بڑھا دیا اس نے کہا جی آپ نے انگوٹھا کیوں بڑھایا فرمائے تو نے ایک ہاتھ کیوں بڑھایا جبکہ صحیح بخاری میں ہیں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا نبی پاک کے دو ہاتھیں تو نے ایک ہاتھ کیوں بڑھایا اس نے کہا جی میں کوئی نبی تو نہیں ہوں تو نے فرمایا کہ میں کوئی صحابی ہوں تو نے ایک ہاتھ بڑھایا تاکہ پتا چلے کہ نبی نہیں ہے میں نے انگوٹھا بڑھایا تاکہ پتا چلے کہ صحابی بھی نہیں ہے اب اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بہت سمجھ آگی اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بس اوقات ایسی باتیں فرمایا کرتے تھے بات سمجھانے کے لئے خیر میں سمجھا رہا تھا کہ مسئلہ آپ ذہن پر رکھ لیں بات ذہن میں آگئی ہے اتنی بات ذہن میں رکھ لیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرا ایک ہاتھ تھا وہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میرا ہاتھ اتنا برکت والا ہے اس کے ادھر بھی حضور کا ہاتھ تھا ادھر بھی حضور کا ہاتھ تھا ان نے برکت سمجھائی ہے یہ نہیں سمجھایا کہ میرا ایک ہاتھ تھا اور خود امام بخاری رحمت اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں یہ تاریخ القبیر بھی ہے اور اپنی امام بخاری کی تاریخ اور امام زہبی نے سیر علام النبلاء میں بھی لکھا ہے امام بخاری کے حوالے سے امام بخاری فرماتے تھے سامیہ ابی بن مالک ابن انسن میرے والد نے حضرت امام مالک بن انس سے حدیث کو سنا ہے ورآ حماد ابن زہیدن توجہ رکھنا اور میرے والد نے حماد بن زہید کو دیکھا ہے آگے وصافہ ابن المبارک بکلتا یدئی ہے اور عبداللہ بن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافہ کیا ہے کسے دونوں ہاتھوں سے بکلتا یدئی ہے اس کا مطلب جو بندہ ایک ہاتھ کے مصافہ کی بات کرے اس کا تعلق امام بخاری سے بھی نہیں ہے امام بخاری کے والد سے بھی نہیں ہے ہمارا تعلق امام بخاری سے بھی ہے امام بخاری کے والد سے بھی ہے غیر مقلد آپ کو جو دلیل دیں گے بات لمبی ہے مصر ایک سمجھانے لگوں وہ کہتے ہیں کہ لغت میں مصافہ کمانا ہوتا ہے الافاظتو بصفحت الید الاسفحت الید ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ سے ملانا اس کا نام مصافہ ہے ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملا دیا مصافہ ہو گیا آپ اس سے دو سوال کریں ہتھیلی سے ہتھیلی کو ملانا اور ہے اور ہتھیلی سے ہتھیلی کو پکڑنا اور ہے جو آپ سلام کرتے ہیں ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملاتے نہیں ہیں بلکہ ہتھیلی کو ہتھیلی میں پکڑتے ہیں تو لغت کی بات کریں گے پھر پکڑنا نہیں ہوگا ملانا ہوگا اسلام علیکم ہو گیا مصافہ سنت مل گئی نا مصافہ سنت ہو گیا یہ جو آپ پکڑتے ہیں اس کا لوگ یوں مانا کہاں سے آپ نے نکالا امام بخاری کہت الاخذو بلیہ دیں الاخذ تو بھی لغت میں نہیں ہے نا تو لغت کی بات ہے پھر اتنا گیت ہو اسلام علیکم چلتے جاؤ اور مصافح کرتے جاؤ دوسری بات آپ انہیں کہو اگر لغت میں مصافح کا معنی ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا ہے تو ہتھیلی کس کی ہتھیلی لغت میں ہے الافاظت لغت میں جو ہے بِصَفْحَتِ الْيَدْ الَا صَفْحَتِ الْيَدْ ہاتھ کی ہتھیلی تو ہم کہتے ہیں یہ بھی پوچھو لغت میں کہ ہاتھ کسے کہتے ہیں لغت میں تو ہاتھ اس کو نہیں کہتے لغت میں ہاتھ کسے کہتے ہیں مِنَ الْمَنْكِبْ اِلَا اَتْرَافِ الْأَسْحَابِ ہاتھ اسے کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارے کا سارا ہاتھ ہے پھر کرو مصافح ذرا اگر لغت میں مصافح کا معنی وہ ہے تو لغت میں ہاتھ کا معنی بھی تو یہ ہے نا پھر کیسے مصافح کرو گیا تو میری گزارے سمجھ آگئی ہے یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھے بات سمجھانی بہت آسان ہو جاتی ہے اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حدیث پاک میں آتا ہے مَا مِمْ مُسْلِمِنْ يَلْتَخْيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ يَفْتَرِكَا مسلمان دب دو بھائی آپس میں ملتے ہیں اور مصافح کرتے ہیں ان کے الگ ہونے سے پہلے اللہ ان سب کو ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بات سمجھنا اچھی طرح بات سمجھنا آدمی گناہ ایک ہاتھ سے کرتا ہے یا دو ہاتھ سے بولو تو جب دونوں ہاتھوں سے مسافح کرے گا تو دونوں ہاتھ گناہ معاف ہو جائیں گے اور جب ایک ہاتھ سے مسافح کرے گا تو مسافح بھی ہو گیا اور گناہ بھی معاف نہیں ہوئے اس لئے ہم کہتے ہیں دو ہاتھ سے مسافح کرو تاکہ ایسا مسافح ہو گئے جیسے گناہ بھی معاف ہو جائیں اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی تفیق تعاف فرمائے تو میں نے کچھ مختصر صاحب خدمت میں عرض کر دیا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ آپ کو مرکز آل سنت والجماعت کا خیام سمجھ آ گیا نا ہم شبہات دور کر کے عقائد کی صلاح بھی کرتے ہیں اور خواہشات کو صاف کر کے عمال کی صلاح بھی کرتے ہیں اس لئے دینی درسگاہ بھی ہے اور حوال کی خانکاہ بھی ہے ہم نے دونوں چیزوں کا احتمام کیا ہے